ویلکم بیک ٹو شیئر بازار دوستو آج کا جو ویڈیو ہے دوستو ایسا ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب چینل پر کہیں نہیں ملنا والا ہے تو چلیئے سٹارٹ کریں گے اور ہم چرچہ کریں گے کمپنی کے فنڈامنٹل کے بارے میں اس کے بیجنس کے بارے میں اس پروک کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے اس کے کیا اچھے پوائنٹ ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹس کے پر چرچہ کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کریں گے سب سب پہلے وہ سارے لوگ کیا ہے کہ ابھی نئے نئے مارکٹ میں آ رہے تو شیئر مارکٹ کو نہیں سمجھتے اس لئے میں جو ہے شدہ ہندی میں سمجھا رہا ہوں یہ دوستو یہ جو چارٹ ہے یہ ہر تین مہینے میں کمپنی کتنا پروفٹ کر رہی ہے اور کتنا مال بیش رہی ہے یعنی سیلس اور پروفٹ یہ دونوں کا ڈیٹا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دسمبر 2022 میں کمپنی نے ایک سٹھ کروڑ کا سیلس کیا تھا پھر دو جار تیس کے اندر مارچ دو جار تیس میں اگلے تین مہینے میں سن سٹھ کروڑ پھر اگلے تین مہینے میں پچپن اور اگلے تین مہینے میں سن سٹھ کروڑ کا فیرس ہے یعنی کمپنی کا جو سیلس ہے وہ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے کمپنی میں دو سے تین سالوں میں کتنا چینجس آیا ہے وہی پروفٹ دیکھیں گے دسمبر 2022 میں دو کروڑ کے آس پاس کے پروفٹ تھے جس میں ہلکیزی گرہ اٹھائی ایک کروڑ اسی لاکھ کے آس پاس کے پروفٹ پھر ایک کروڑ کے آس پاس کے پروفٹ لیکن پھر سے کمپنی نے جمپ کیا ہے اور سات کروڑ پچاس لاکھ کے آس پاس کے پروفٹ ہوا ہے دوستو اگر گھوڑ سے دیکھا جائے جو لوگوں کو نولے جو وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے تو ان کو میں گلے کر دیتا ہوں اس کے اندر جو ہے ادھر انکم بھی ہے لیکن ادھر انکم نکال بھی دیں گے تب بھی کمپنی نے کافی اچھا جو ہے پروفٹ جنریٹ کیا ہے پیچھلے تین کارٹر کے پروفٹ میں تو چلیے اب بات کریں گے ہر ایک سال میں کمپنی نے کتنا سیلز اور پروفٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ دو جار بائیس میں کمپنی نے زیرو کروڑ کا سیلز کیا تھا سیلز بلکل نہیں تھا اور تیرہ کروڑ کے لوز ہوئے تھے پھر اگلے سال دو جار اکیس کے اندر ایک کروڑ کا لوز اور زیرو سیلز پھر کمپنی نے مارچ دو جار بائیس میں ان سیتر کروڑ کا سیلز کیا ایک کروڑ کا پروفٹ کیا مارچ دو جار تیریس میں دو سو اکتاریس کروڑ کا سیلز کیا سات کروڑ پروفٹ کیا اور اب لاسٹر کے صرف چھے مہینے کے اندر یہ ٹی ٹی ایم کا مطلب ہوتا ہے ٹریلین ٹویل مانت یعنی لاسٹر کے چھے مہینے میں صرف دو کوارٹر کے اندر دو سو پچاس کروڑ کا سیلز کیا دو مہینے میں دو سو پچاس کروڑ اور پچھلے سال چار کروڑ یعنی بارہ مہینے میں دو سو اکتاریس کروڑ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کی اتنے اچھی تیریقے سے جو ہے سیلز اور پروفٹ کر رہی ہے یہ کروڑ سات کروڑ اب تیرہ کروڑ کے انہوں نے پروفٹ کیا ہے صرف چھے مہینے میں تو لونگ ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک سال کا ڈیٹا تو کافی اچھے سا کمپنی پرفرم کر رہی ہے اب آپ دیکھیں گے کمپنی نے کتنا سیلز کیا تھا لونگ ٹائم میں تو مارچ دو جار بارہ میں کمپنی زیرو کروڑ کا سیلز کرتی تھی اب دو سو پچاس کروڑ کے سیلز کر رہی ہے صرف دو گھوڑ ہے صرف چھے مہینے میں یعنی کمپنی کا جو سیلز ہے وہ دو سو پچاس گناہ پڑا ہے ہمیں پروفٹ کی بات کریں گے پہلے زیرو کروڑ کے پروفٹ دے اب سولہ کروڑ کے پروفٹ ہے ہمیں ریزرگ کی بات کریں گے دو جار بارہ میں زیرو کروڑ کے ریزرگ دے اب کمپنی کے پاس کمپنی کے اوپر پہلے زیرو کروڑ کا قرجہ تھا جو دو جار انیس میں بڑھ کر پیٹیس کروڑ ہو گیا لیکن last quarter میں 28 کروڑ کا کرجا تھا جو کی کمپنی نے نپٹا دیا ہے ماتر 1 کروڑ کا کرجا بتا ہے انہیں کمپنی کو آپ کرج مقت مان سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس 66 کروڑ کے در ریزر ہے 1 کروڑ اگر دے بھی دیں گے تو بھی 65 کروڑ روپے بچیں گے اس کے علاوہ investment مارکٹ پہ پہلے 0 کروڑ کا نویش تھا اب 25 کروڑ کمپنی نے نویش کیا وہ مارکٹ کے اندار total assets سے پہلے 0 تھے اب 190 کروڑ کے assets ہے یعنی کمپنی کافی اچھے تا perform کر رہی ہے book value 2 روپے 44 پیسے کے آس پاس ہے یعنی ہر ایک share کی جو value ہے real وہ 2 روپے 44 پیسے آس پاس نکل کے آتی ہے ROC 14% کے آس پاس ہے ROE 28% کے آس پاس profit growth بھی کافی بہترین ہے excellent 235% sales growth 38% کے آس پاس ہے اور آپ promotor کی holding دیکھیں گے تو 21% کے آس پاس promotor کے پاس holding ہے FIS کے پاس لگبک 1.5% DIS کے پاس 1% public کے پاس لگبک 76% 76% کے آس پاس آپ یہاں دیکھیں گے promotor کی holding ضرور کام ہے لیکن FIS اور DIS نے بھی entry کیے یعنی ان کو بھی کہیں نہیں کہیں اس company کے اندر کچھ دکھائی دیرا بیجنس December 2020 میں company کے اندر 17,000 کے آس پاس لوگوں نے نویش کیا ہوا تھا اب September 2023 سے 48,000 کے آس پاس نویشک ہو چکے ہیں investor یعنی share orders ہو چکے ہیں کافی لوگ interest دکھا رہے ہیں company کے اندر تب ہی جا کے 17,000 سے 48,000 اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں company کر دیا ہے تو دوستو company نے جو ہے اب بھی 2022 میں ایک نئے business start کیا ہے ایک company کے اندر اپنی استثاری کو بڑھایا ہے دیکھ سکتے ہیں 66% استثاری company نے کھڑی دیا ہے اور جس company کے اندر انہوں نے استثاری کھڑی دیا ہے اس company کا کام کیا ہے تو کام company کا یہ ہے کہ company خود manufacture کر دیا ہے rice یعنی چاوال اور agro based جو بھی product ہے میں آپ کو ابھی فوٹو میں دکھا دوں گا company کے official website پر اس طرح پر لے کر چلتا ہوں وہاں دیکھاتا ہوں آپ کو انہوں نے کیا کیا ہے ایمیس آرگ انڈیسٹریز کے ساتھ انہوں نے partnership کر دیا جس میں ان کا سب سے عادہ حصہ داری ہے 66% کی حصہ داری ان کی خود کی ہے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کی official website پر company کی official website ہے دوستو آپ بھی open کر کے اس کو چیک کیجئے گا کیا کیا business کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں FMCG agro product کے اندر company trading کرتی ہے جس میں rice یعنی چاوال wheat floor grains tea coffee sugar اس type سے کافی product آتے ہیں style کا business بھی کرتی ہے company اس کے علاوہ company infrastructure کا business کرتی ہے اس کے اندر دوستو اگر کسی کو cement گٹی سریعہ یا جو بھی چاہیے building بنانے کے لئے وہ سارے product جو ہے company available کرواتی ہے اس کے علاوہ energy segment میں بھی company کام کر رہی ہے مال لو آپ کو solar plate چاہیے یا اس کے لئے battery چاہیے یا کوئی بھی equipment جیئے تو وہ بھی available کرواتی ہے اور پورے اگر solar plate کے plant بھی چاہیے تو وہ بھی company available کرواتی ہے تو یہ سارے company کے business ہے اور last once or two year سے کافی company اچھے تا perform کر رہی ہے اب ہم چرچہ کر لیتے company کے positive اور negative point کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں positive point زیادہ ہے company کے اندر strongness زیادہ ہے company نے اپنے کرج کو reduce کیا ہے جو کہ آپ کو میں دیکھا چکا ہوں ماتر ایک کروڑ کا کرجہ بچا ہے یعنی آپ company کو almost debt free مان سکتے ہیں مان کہ سکتے ہیں company almost debt free ہے company سے expert کیا جا رہا ہے کہ آنا والے quarter میں اچھے result پاست کر گی جو کی company کر رہی ہے company deliver کر رہی ہے good profit growth 39% کی CHR کے ساتھ جو کی last 5 year سے کر رہی ہے اب negative point کی بات کر رہی ہے تو company کے جو promoter کی holding ہے وہ کام ہے 20% کے اسپاس کی حصے ذاری ہے وہ share price ہے current وہ value شنگ لگ وقت 3 گناہ کے اسپاس زیادہ price پر available ہے لیکن دوستو جو اچھے stroke ہوتے آپ نے دیکھے ہی ہوگا جیسے وی پرو ہے مان لو اگر valuation مان لو 20 روپے کا ہے تو 400 روپے پر trade کر رہا ہے اچھے stroke اپنے valuation سے 10 20 زیادہ price پر trade کرتے رہے تو گھبرانے والی بات بلکل نہیں ہے company کی official website تو آپ نے دیکھ لی ہے اب اس کے اندر ہمیں نیویش کرنا چاہیے یا نہیں تو دوستو اگر کوئی مجھے پوچھے کہ سر آپ کیا کریں گے تو میں اپنا personal opinion دینا چاہوں گا میں اس company میں اتنا ہی پیسہ لگا گا جتنا کی company کے اندر مجھے loss ہو جائے تو بھی میں سہن کر لوں لگ بگ 1200 3000 جتنی میری capacity ہے سہن کرنی کی اتنا ہی پیسہ لگا گا ویسے company میرے حساب سے اچھی company ہے لیکن پی پین 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 تو ہوتا ہی ہے آپ لوگ سب سے زیادہ کنجوزی کرتے لائک کرنے میں کمنٹ کرنے میں تو پلیز دوستو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اچھی سے جان کر ہی مل جائے جو لوگ چینل پر پہلی بر آئے وہ چینل کو سبسکر کریں اور کسی کے پاس اگر اکاؤن نہیں ہے شیئر مارکیٹ کا تو اس ویڈیو کے نیچے لنک دے دی گئی ہے آپ وہاں سے اینجل ون کے ساتھ اکاؤن کھول سکتے ہیں سکتے